یہ دیکھیں کہ یہ کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو خوشک ہے لیکن یہ اور لی طرف یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح صبح اس نے ان کو دھولائی کیا حالانکہ میں نے ان کو منع کیا کہ آپ روحنے دیں یعنی بیچ میں کچھ سوڑ تھے اس کی دھولائی کر دی یہ تو خوشک ہیں یہ والی جو دکھا رہے ہیں بیٹا میرا آگے یعنی کہ یہاں سے آگے گلے ہیں یہاں سے آگے گلے ہیں اور بیچ میں کچھ پھر خوشک ہے لیکن کتنا اس کا بڑا پنہ ہے سردی کے بچ میں تھنڈ کے بچ میں صبح صبح سوچا کہ ٹینگی بھی خالی ہو جائے گی پانی میں خالی کرنا چاہتی ہوں تاکہ موٹر چلا کے تازہ پانی نکالیں گی تھوڑا تازہ آجے گا گرم ہوگا اس طرح راج بھر تھنڈا سردی کے بچ میں پانی تھنڈا ہوتا ہے حالی کہ تھنڈے ہاتھ پانی میں ہاتھ ڈالنا اور پاؤں کے اوپر بھی پانی لگتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں کے اگلیاں پھٹ جاتی ہیں زخم ہو جاتے ہیں اور ان کو منع کر تو رہنے دو کیا جلتی ہے کچھ نکتی نہیں پاری زیہ ہو جائے گا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اللہ کی نعمت ہے آپ رہنے دے آپ اپنی صحت کو بہتر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبب خیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ کو خوشیاں دے سلامتی دے اللہ راضی ہو سلامت رہو دعا ہے ہماری جو اس دنیے فانی سے جا چکے اللہ ان کی مغفر فرمائے درجات بلند کرے ورسہ کو سبر جمیل عطا کرے اور اللہ جنت الفضلوس میں عالی مقام عطا کرے اس کا نعمل بدل دنیے میں اچھا دے آخط میں میں اچھا دے جو بیمار ہیں اللہ سے تندرستی شفاہ تا فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ اولاد سے نوازے جو رشتوں کے طلبگار ہیں اللہ انہیں نیک سال رشتے تا فرمائے اور جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ اولاد نے نیک اولاد تا فرمائے اللہ ہماری حیطیں پوری کرے اللہ آپ کی حیطیں پوری کرے اللہ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو آمین اور آج کیوں لوگ کا آغاز کرتے ہیں صبح صبح میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں ابھی ابھی ادھر سے ہماری فاطمہ اٹھ کے گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بس طرح کیوں ہل رہا ہے ادھر ادھر کیمرہ یہاں لے کر رہا میرے خال میں ہے کہ نہیں ہاں وہ دیکھیں بلی ہماری سوئی ہوئی ہے جی وہ دیکھیں تھنڈ کی وجہ سے بستر میں گس کے وہ سوئی پڑی میں اس کو سونے دے رہا ہوں سونے دے رہا ہا ہوں یہ ہاں پر یعنی کچھ پکے ملی سو گئی ہے اور اس کو سکون کرنے کے لیے میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تاکہ وہ سو جائے اور باقی جو ہے بچے اٹھ چکے ہیں نماز پڑ چکے ہیں نماز پڑ کے باقی اپنے کام کائج میں مصروف بیگم جو ہے وہ بھی ناشتہ بنا رہی ہے یہ دیکھیں ہماری آمنہ اوٹ رہی ہے تھوڑی باتی اور یہ باقی بستر پڑے ہیں اس میں ہمارا وکر سویا ہوا ہے باقی سب اوٹ چکے ہیں وکر اور آمنہ یہ دونوں سویا ہوا یہ چھوٹے بچے ہیں ہم انہیں پریشانی کرتے انہیں پریشانی کرتے اور صبح صبح بیگم ور باہر ناشتہ بنا رہی ہے بیٹا وہاں سے دکھاؤ اپنی ماما کو یہ ناشتہ بنا رہی ہے تندوری روٹیاں تو نہیں خیرت توے کی روٹیاں بنا رہی سردی کے موسم میں ٹھینڈ کے بیچ میں بیچاری باہر بیٹھی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ناشتہ بچوں کے لیے بنا رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا پن ہے کہ سردی کے بیچ میں ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دیتی یہاں پہ حالی کہ یہاں پر بھی چلہ ہے ادھر لیکن یہاں کیا دم گھٹتا ہے اور دوسرا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہوتی ہے سلام کر رہی ہے آپ لوگوں کو اور دعائیں کر رہی ہے دیکھیں یہ اس کا کتنا بڑا پن ہے کہ سردی کے بیچ میں خود بیٹھی ہے ہمیں جو انہیں ادھر بٹھایا ہے برانڈے کے لیچے سکون سے بیٹھو بچے سکون سے بیٹھے ہیں خود تکلیف اٹھا رہی ہے بے زبان ہو کر لیکن ہمیں تکلیف نہیں دیتی ہمیں تکلیفوں سے بچا رہی ہے آپ کو بچائیں کیونکہ صحت جو ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو اس پانی کو سور اتنا ہے ہم زیادہ بھرتے نہیں یعنی کہ وہ تھوڑا بات ہوتا ہے امرجنسی کے لیے بھی رات کو پانی کی ضرور پڑتی ہے صبح ضرور پڑتی ہے خدا نے کہا سب بجلی کا مسئلہ بن جائے تو پھر کوئی شکے سب کریں گے تو میں نے کہا اس کو کہتا ہوں کہ پانی اس کو نکالو جو ہرہ نکال دیتی تاکہ تھنڈا پانی نکلے اسی تھنڈے پانی کے بیچ میں اس نے کپڑوں کی دھلائی کر دی یقین یعنی تھنڈ کے بیچ میں کتنا مشکل ہوتا ہے اللہ خیر کر اللہ خیر کر اللہ انہیں صحت اندرستی شفاہ دے اور یہاں اجازہ چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو اندبارہ ملیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم